موسیقی 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 دونوں مہمانوں کو خوش آمدیت کہتے ہوئے بہت مسارت ہو رہی ہے اور امید کرتی ہوں کہ آج کے پروگرام سے انشاءاللہ بہت سارے پیغامات ہمارے ناظرین تک پہنچیں گے اس لیے کہ آزمائش ایک ایسی چیز ہے ایک ایسا ورڈ ہے جو جیسے سننے میں آتا ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ناظرین کی آسانی کے لیے یہ بھی بتائیں کہ آزمائش سے مراد کیا ہے اور پھر اس کے بعد میں چاہوں گی کہ اضروع قرآن بالخصوص جیسے سورہ بقرہ میں اس حوالے سے ہماری رہنمائی ہے اللہ تعالی نے خاص طور پر ایمان والوں کے لیے جنجین آزمائشوں کا تذکرہ کیا ہے میں چاہوں گی اس کی بھی وضاحت فرمائیں عوض باللہ من الشطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین آزمائش سے کیا مراد ہے ایک امتحان مراد ہے ایک یہ مراد ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نعمتیں آتا کرتا ہے اور جب وہ آتا کرتا ہے تو ان کا استعمال ہم کس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ نے سورہ بقرہ کی ایک سو پچپن نمبر کی آیت میں اپنے بندوں کو یہ بات بتلا دی ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے بھی اور مال سے بھی اور اموال سے بھی اور جان سے بھی اور ہر شئے جو تمہیں نعمت کے طور کے اوپر دی گئی ہے وہ اسے ہم تمہیں آزمان سکتے ہیں تو اب بندے کو اس چیز کے لیے تیار ہو جانا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام ہے جو بنا دیا ہے پوری کائنات کے اندر اب یہ جو آزمائش ہے یہ اس کے تین پہلوں ہیں یا تو آزمائش گناہوں کا کفارہ ہوگی یا آزمائش گناہوں کی سزا ہوگی یا پھر آزمائش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کے دراجات کو آپ کے مراتب کو بلند کرنا چاہتا ہے اس وجہ سے آپ کے سامنے وہ آزمائش آتی ہے تو ہر کیفیت جو ہے اس کے اندر جو امتحان کی ہے زندگی کے اندر قدم قدم پر اس میں رب العزت ہر لحظہ حران یہی دیکھ رہا ہے کہ بندے کا رجوع میری طرف کس طرح سے ہے اگر وہ امتحان میں اس کے نتائج ایسے نکل رہے ہیں کہ جہاں اس میں نظر آتا ہے کہ وہ شکر گزار بندہ ہے سابر و شاکر ہے یا پھر یہ کہ وہ شکوہ اور شکایت کے اندر لگا ہوا ہے یا پھر یہ کہ وہ بدل ہوتا ہے اور بہت دور چلا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے تو صحت ہو زر ہو زمین ہو کسی بھی کاروبار ہو جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے آتا کیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نعمتیں دیکھ کر یہ دیکھنا چاہتا ہے اپنے بندے کا کہ اس کا رجوع اس کا صبر اس کا شکر اور اس کا دھیان اور گیان کس طرح کا ہے حضور پرنور علیہ السلام کی ایک حدیث میں بارکہ ہے احیاء علوم کے اندر کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایک بندے کے لیے ایک بلند مقام تیہ کر لیتا ہے اب اپنے آمان سے وہ بندہ نہیں حاصل کر پا رہا وہ مقام تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے جب وہ آزمائش میں ڈالتا ہے تو پھر وہ صبر کرتا ہے اور اللہ کی طرف اور زیادہ رجوع کی کیفیات بڑھا دیتا ہے اپنی دعائیں اور سارا کچھ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے جو وہ مقام اس کے لیے تیہ کیا ہے وہ اس کو عطا ہو جاتا ہے پھر آپ دیکھئے کہ ایک اور حدیث موارکہ میں حضور پرنور علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب تر ہے کہ جب وہ اس کو فراخی اور خوشی اور سکون ملتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے اور جب اس پر مسئیبت یا ابتلاہ آتی ہے تو پھر وہ سبر کرتا ہے دونوں حالات میں اس کے لیے یہ خیر ہی خیر ہے یعنی سبر اور شکر سبر اور شکر اور کیا کیا بشارتیں ہیں قرآن پاک میں مومن کی سوچ یہی ہونی چاہیے کہ ہر شئے اللہ کی جانب سے ہے وہ اس کی مسلحتیں اس کی حکمتیں وہ جانتا ہے ہم تو ہماری کتنا ہی علم ہو کتنے ہی تیز ذہن کیوں ہماری پہنچ وہاں تک نہیں ہے آپ دیکھئے کہ کافر بھی مسائب کے اندر مفتلا ہوتا ہے تو وہ باویلہ کرتا ہے اور مایوسی کا شکار ہوتا ہے قرآن کہہ رہا ہے نہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو وہ کس کس طرح سے تمہارے اوپر نازل ہوگی کہ سبر کرنے والے جس طرف مطلب جس رخ سے آزمائش ان کے لیے آتی ہے تو سبر کرنے والوں کے لیے اسی رخ سے آفیت بھی اللہ تبارک و تعالی رحمت بھی اور عزت بھی پھر ان کو آتا کرتا ہے تو آزمائش تو ہے ہی ہر انسان کے لیے سب کے لیے مختلف ہیں مختلف زندگی کے شعبوں میں ہیں بات یہ ہے کہ بندہ اس کے اوپر ایمان رکھے بلکل بلکل اور اللہ تعالیٰ اپنے سبر اور شکر کرنے والے بندوں کو پسند کرتا ہے اور شکر گزاروں میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شامل کرے اس لیے کہ دنیاوی سطح کے جو معاملات ہیں جن میں مال و ذر اولاد اور اس طرح کے جو بھی کوئی معاملات دن میں پریشانی آ جاتی ہے تنگی آ جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے جملے بھی بدل جاتے ہیں الفاظ بدل جاتے ہیں تو اس وقت اور خاص طور پر جب وسائل کی قلت ہوتی ہے یعنی معاشی طور پر اگر کوئی ایسا معاملہ آ جاتا ہے تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت زیادہ اپتر حالت میں آ جاتے ہیں ذہنی حالتیں صحیح نہیں رہتی ہیں تو ایسے وقت میں ایک مسلمان مرد اور عورت کو کس طرح سے ان تمام حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے اور اس وقت ان کا کردار رویہ اور سوچ کیسی ہونے چاہیے شکریہ سہرش بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنَّمَا الْأُسْرِيُسْرَا بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے آپ نے مال کی اور تندستی کے حوالے سے بات کی دیکھیں آزمائشیں جیسے کہ سادیہ جی نے بھی بتایا ایک اللہ رب العزت نے پہلے سے بتا دیا قرآن مجید میں پھر جب ہم یہ جملہ بولتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْأِرَاجِ ہم نے اسے ایک موت کے لئے مخصوص کر دیا در حقیقت ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ہم کلمہ گو ہیں کہ جو کچھ مجھے ملا ہے وہ اللہ کا عطا کرتا ہے اور اگر مجھے وہ دے رہا ہے تو اس میں مجھے شکر ادا کرنا ہے اور اس میں اس کی حکمت ہے اور جو چیز مجھ سے دور ہو گئی ہے اب اس پہ میرا رویہ کیا ہونا چاہیے کیا سوچ ہونی چاہیے ہم سب کو خبر ہونی چاہیے کہ اللہ ہی کی طرف سے اور اللہ رب العزت نے بتا دیا تنگی کے ساتھ آسانی آ رہی ہے تو پھورا جو سوچ آنی چاہیے وہ یہ کہ آزمائش آزمودن سے ہے جس کا مطلب ہے کہ جانچنے اور پرکنے کا عمل شروع ہو گیا ہے تمہارا آپ دیکھیں تو بچپن میں نہیں ہوتی بلوغت کے بعد آزمائشیں شروع ہوتی ہیں وہ والی جن پہ آپ کو اب نام ملنا ہے اور سزا بھی ملنی ہے مکلف نہیں ہے بچہ بچہ مکلف اس وقت ہوتا ہے جب اس شعور اور سمجھ والا ہوتا ہے اور شعور اور سمجھ والوں کے لیے اللہ رب العزت نے دین مبین عطا کر دیا قرآن مجید کے اس سے رانمائی لو بہرحال میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ آزمائشیں کے لیے جو قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوئے وہ تین چار قسم کے ہیں جیسے میں نے کہا کہ دنیا دارالعمل ہے دارالامتحان ہے آپ جب کوئی یہ پتا ہو کہ میں امتحان دے رہا ہوں تو اب آپ کو سوچ سمجھ کہ امتحان دینا ہے ایسے نہیں کہ آپ پیپر چھوڑ کر آگے اور آپ کہیں میں پاسنگ مارکس لینے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا پھر اللہ رب العزت نے امتحان کا لفظ استعمال فرمایا کہ ان کے دلوں کو اللہ رب العزت آزماتا ہے یہ امتحان وہ والا ہوتا ہے جس میں تعلیم اور تربیت کا پہلو ہوتا ہے ابھی سادیہ دین نے ذکر کیا سورہ بکرہ میں کہ خوف سے جو سے و نقص من الانوال والانف سے وسامرہ یہ سب تمہارے لئے ابتلائے ہیں پھر اس کے بعد ایک اور لفظ استعمال ہوئے فتنہ کا فتنہ فتنہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جب دل کو بڑا ہی کوئی عزیز ہوتا ہے مرہوب ہوتا ہے اور وہ اس سے دور ہو جائے تو دل کو بڑا درچکہ لگتا ہے آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے مال اور اولاد کو فتنہ کہا یہ ایسی آزمائش ہے جو تمہارے دل کے بڑے قریب ہیں تمہیں مال سے بڑی محبت ہے تو جب تم پر تک دستی آ جائے تو تم بڑے پریشان ہو جاتے ہو اسی طرح اولاد سے بڑی محبت ہے تو جب یہ ان کی تمہیں آزمائش آ جائے تو تم کتنے پریشان ہوتے ہو تو اب تمہیں کیا کرنا ہے اصل میں سوال وہیں پر آ گیا پہلی بات یہ کہ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو نعمتوں کا احساس ضرور دل آ جاتی ہے دن آتا ہے تو رات کا احساس ہوتا ہے تو ہمیں خبر رہنی چاہیے کہ جب تک ہمیں نعمتوں کا احساس نہیں ہوگا ہم شکر گزار بھی نہیں ہو سکتے اور ہم صابر بھی نہیں بن سکتے یہ دونوں کوئیٹیز آتی ہی تب ہیں انسان کے اندر کہ جب وہ آزمائش کے اس مرحلے سے گزرتا ہے پھر آپ دیکھیں تو ایک بچہ جب چلنا شروع کرتا ہے دس دفعہ وہ گرے گا گر کے اٹھے گا تو اس کو چلنا آئے گا تو یہ وہی بات ہے کہ تکلیف سے گزرتا ہے تو بندے میں سہنے کی قوت بڑھتی ہے اس کا ظرف بڑا ہوتا ہے اس کا حوصلہ بڑا ہوتا ہے اس کی حمت بڑی ہوتی ہے یہ ساری کوالٹیز آ ہی تب سکتی ہیں جب آپ امتحان سے گزریں گے امتحان سے گزرے بغیر آپ پا نہیں سکتے ان چیزوں کو ٹھیک ہے اور ناظرین یہ اتنی خوبصورت گفتگو ہے جس کو جاننا اور سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری دور حاضر میں بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جن میں انسان ناشکری بھی کر رہا ہے بے سبری بھی کر رہا ہے اور اپنے معاملات کو سمجھ نہیں رہا اللہ وعدہ اللہ شریک ہے وہ رحیم ہے وہ کریم ہے وہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے ان کے صبر اور شکر کرنے پر تو ہمارے ساتھ رہے گا پروگرام میں وقت ہو رہا ہے مختصر سے وقفے کا انشاءاللہ تلہ اس کے بعد ہم میری پہشان میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید میں آپ کی مزبان سہرے شیخ اور میرے ساتھ موجود ہے میری مہمان محترمہ سادیہ انساری صاحبہ اور محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور یہ ایک ایسی نشست ہے جس میں ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے بالخصوص جب ہمارے یہاں کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے جب ایسی کوئی ناغہانی آ جاتی ہے جیسا کہ امتیاز بج نے بھی کہا کہ اگر آپ کا کوئی اپنا پیارہ آپ سے دور چلا جائے وہ جو آپ کے بہت دل کے قریب ہو یا آپ کی کوئی ایسی چیز جو آپ کو بہت عزیز ہو وہ آپ سے اچانک چھن جائے تو اس وقت آپ کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کیفیت میں اپنے آپ کو سنبھالنا وہ ایک بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے اس وقت ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے کہ جیسے کوئی ناغہانی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے انسان یا کوئی بڑا جانی یا مالی لقصان ہو جاتا ہے تو کیا یہ بھی آزمائش میں شمار ہو گا بلکل سہرش اور خاص طرح پر اس وقت کرنا کیا چاہیے یہ مجھے لازمی چاہیے دیکھئے اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہر بندے کی اپنے رزق بھی لگ دی ہے اور عمر بھی لگ دی ہے اور کہہ دیا تمہارے لیے دو راستے ہیں چلنے کے لیے ان میں سے تم اپنا راستہ منتخب کر لو اپنی محبت کا بھی جتلا دیا اور بتلا دیا کس قدر قرآن پاک میں جا بجا اپنے محبت اللہ نے نچھاور کیا ہے بندوں پر اور اس کی جو نعمتیں آتا ہوتی ہیں وہ بھی ساری اس کی محبتیں ہیں جو نچھاور کرتا ہے اپنے بندے پر تو آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ انسان اس کے اوپر کوئی آتی ہے تو یہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا میرے تو میں تو کبھی ایسا نہیں کیا تھا یہ میرے تو والدین نے ہمیشہ یہ چاہا تھا اور وہ کیوں اس طرح قسم پرسی کے عالم میں پڑے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ تمام خیالات جو ہیں یہ سب شیطانی خیالات ہوتے ہیں اگر میں یوں کر لیتا تو یوں ہوتا اگر یوں نہ کرتا تو یوں نہ ہوتا انہوں نے تو ایسا نہیں کیا میں نے تو ایسا نہیں کیا تھا وغیرہ وغیرہ جب یہ ہمیں زندگی کے ساتھ دار الامتحان جیسا کہ امتحاز بہن نے کہا کہ دار الامتحان ہے تو یہاں پہ تو قدم قدم پر ہوں گے اور سورہ تقابن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا ما اصابہ میں مصیبتن اللہ بے اذن اللہ کوئی مصیبت جو تم پر آتی ہے وہ بغیر اللہ کے اذن کے نہیں آتی ہے لیکن آگے کیا بتلایا وَمَن يُؤْمِم بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهِ اس لیے جو ایمان والا ہے وہ اس پر جب مصیبت آئے گی اور وہ یہ جانتا ہے کہ یہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آسکتی تو وہ کیا کرے گا يَهْدِ قَلْبَهِ اپنے قلب کو تاکہ اس کے قلب کو ہدایت ملے تاکہ اس کے قلب کو ہدایت ملے وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْنْ عَلِيمُ وَاتِيُ اللَّهُ وَاتِيُ الرَّسُولُ کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی کے علم میں وہ تو ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہے اپنے بندے سے تو یہ جان لے کہ جو بھی مسائب روح زمین پر اس کے سامنے آ رہے ہیں اس کے وہ کسی قسم کے بھی ہو ناگہانی آفت ہو یا وہ حادثات ہو یا اچانک سے دیکھیں عمر اور رسک لکھا ہوا ہے تو بس یہی ذہن کے اندر رکھیں کہ میرے رب نے اس میں بھی اللہ کی کوئی مسئلحت ہوگی اور جس رب نے مجھے پہلے دیا تھا وہ آگے بھی مجھے عطا کرنے والا ہے بے شک بے شک تو لہٰذا یہ نہ کہیں سنبارکہ ہے مسلم شریف میں کہ اگر کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں یوں کرتا تو شاید یوں نہ ہوتا اور یوں ہوتا بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مقدر کر دیا تھا جو اس نے چاہا وہ ہوا کیونکہ یہ اگر مگر یہ شیطان کے راستے ہیں یہ بعض دفعہ لوگیں بھی کہتے ہیں کہ ہم کر سکتے تھے اگر ہم یہ کر لیتے تو یہ بلکل بھی نہیں ہوتا یہ نہیں ایک یہ یہ بھی ایک نیچرل چیز ہے انسان میں آتی ہے یعنی دو ہمیشہ دو باتیں دو صورتیں سامنے ہوتی ہیں انسان کے وہ خود انتخاب کرتا ہے اپنی فری ویل سے کہ میں اس طرف جاؤں یا اس طرف جاؤں بعض دفعہ اپنے فیصلوں کے اوپر وہ ضرور یہ کہتا ہے کاش میں نے یہ فیصلہ اس طرح کیا ہوتا تو یہ کہہ دینا صحیح ہے یا غلط ہے نہیں تو حضور پنور علیہ السلام نے فرمایا نہ کہ اگر مگر جو کہنا ہے وہ شیطان کے راستے ہیں یعنی یہ شیطان ہے جو تمہیں بیکارہ ہے ہوا وہی ہے جو اللہ نے لکھا تھا اور اس کی مسئلہتوں کی طرف غور کرو اور صبر اور شکر کے ساتھ چلو کیونکہ تمہارا صبر اور شکر نے قیامت کے روز تمہیں ایسے ایسے انعامات سے نوازنا ہے کہ جن کا کوئی حساب نہیں ہے بغیر حساب تو اللہ تبارک پہ تعالیٰ کی طرف ایمان کا تقاضی یہی ہے کہ انسان مکمل طور پر مان لے اس بات کو جان لے کہ اگر آزمائش آئی ہے تو وہ میری اپنی بہتری کے لیے یا اس کو مجھے یہاں پر اس کا اللہ پاک آفیتیں اور عزتیں عطا فرمائے گا اور یہاں اگر نہیں ایک تقریف کی کیفیت میں ہی وہ گزر گیا تو پھر اسی طرح سے حضور پرنور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بیمار جب پڑتا ہے تو اس کی ایک آپ بھی فرشتہ سبحان اللہ کہہ کے لکھتا ہے ایک بات اور معذرت میں آپ کی بات کارٹی ناظرین اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی بیماری طول پکڑ جاتی ہے یعنی طویل ہو جاتی ہے اور اس کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے تو اکثر مریض جو ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے آپ میرے مرنے کی دعا کریں مجھ سے یہ تکلیف اب برداش نہیں ہو رہی ہے یا یہ اکثر کہتے ہوئے بھی سنائے کہ بھئی میں نے تو کسی کے ساتھ برا نہیں کیا مجھے اتنی لمبی بیماری کیسے مل گئی تو میں اس حوالے سے بھی جاؤں گی ہمارے ناظرین کی ضرور یہ بہت اہم بات ہے سمجھنے کی تو پھر جتنا ہم علم حاصل کرتے ہیں تو ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ جس طرف میں چاری تھی کہ مریض کی آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے اس کو سبحان اللہ لکھو پھر اس کی جتنی تکالیف سے وہ گزر رہا ہے پلٹ پلٹ کر جہاد کرنے کی برابر سواب اور یہ سواب اور وہ سواب عجر و سواب کی تو کوئی انتہا نہیں ہے بے شک بیماری اگر تون پکڑتی جاری ہے اس کے اندر وہ اس لیے تو کہا گیا کہ جوانی کو بہتر سمجھو بڑھاپے سے اور صحت کو بہتر سمجھو بیماری آنے سے پہلے صحت کی جو ہے قدر کرو کیا ہے وہ وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے میں لگ جاؤ اپنی جوانی میں اپنی صحت کے دنوں میں اس طرح سے لگ جاؤ کہ جب تم پھر بیمار پڑھو اور وہ طویل تمہاری بیماری وہ بھی عبادت لکھی جائے عبادت لکھی جائے اچھا ایک اور بڑا اہم جو ہے مسئلہ وہ میرے دماغ میں اس وقت چل رہا ہے اس لیے کہ جب ہم دینی فرائز کی طرف آتے ہیں امتیاز باجی تو یہ ایک بڑا اہم پہلو ہے کہ اس وقت رکاپٹیں آ رہی ہوتی ہیں ظاہر سی بات ہے کیونکہ جب انسان نیکی کی طرف چلتا ہے تو شیطان تو حائل ہوتا ہی ہے اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ جب بہت ساری عزمائشیں اور بہت ساری رکاپٹیں ہو رہی ہوتی ہیں تو لوگ پریشان ہوئے ہوئے ہوتی ہیں آپ کا پہلا سوال بھی تھا میں چاہوں گی اس کو بھی آپ پنٹینیو کرتے ہیں مجھے اس کا جواب بھی دی جائے گا سیاریش دیکھیں ہمیں بنیادی طور پر ایک کیٹیگری بنانی پڑے گی کہ ہم آپ خود کو کس سطح پر رکھتے ہیں ایک ہے اتنا لوگوں کا مزاج ان کی طبیعت اور ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے اور اگر آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو میں تو سمجھتی ہوں آپ سب بہت آلہ لوگ ہیں جو دین سے ایک محبت رکھتے ہیں اور ایسے پروگرامز دیکھ کر رانمائی لیتے ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو اس سطح پر رکھیں اور پھر آپ کا رویہ بھی اتنا ہی آلہ ہونا چاہیے آپ نے بات کی دینی وریزی کے حوالے سے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے بہت ہم دروس میں بیان بھی کرتے ہوتے ہیں کہ ایک شخص نکلتا ہے گھر سے فجر کا ٹائم ہوتا ہے اور اندھیرہ ہوتا ہے ابھی نماز میں ٹائم ہوتا ہے محبت سے جا رہا ہوتا ہے گرتا ہے کیچڑ میں اور سارے کپڑے بھر جاتے ہیں وہ پھر واپس آتا ہے پھر دوبارہ کپڑے چینج کرتا ہے دوبارہ وضو کرتا ہے دوبارہ جاتا ہے پھر گرتا ہے اور تیسری بار جب وہ کپڑے چینج کر کے نکلتا ہے تو اس کے سامنے کوئی شخص لال ٹین لیے کھڑا ہوتا ہے اس کو مسجد تک لے جاتا ہے اور مسجد سے لے کر واپس بھی آتا ہے تو پوچھ جب واپس آکے اسے چھوڑتا ہے کہ تم واپس آئے تو انہیں دوبارہ وضو کیا تو دوبارہ جب تم گرے کیچڑ میں تو اللہ نے تمہارے دوست آباب کو بھی بخش دیا تو جب تیسری بار اب میں خود چراغ لے کر کھڑا ہو گیا کہ تم گروں نہیں کہ کہیں احسن پورا گاؤں ہی محف ہو جائے اس کے ایک گناہ محف ہو جائے تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ رکاوٹیں آتی ہیں اقبال کا بھی بڑا خوبصورت شہر ہے تم دیئے بعد مخالف سے نہ گھرا ہے یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے تو آلہ اور محبت والے جو لوگ ہیں ان کے لیے ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے کہ وہ ان کے دل کی حالت یک سار ہے وہ بدلنی نہیں چاہیے اور دینی کاموں میں تو زیادہ رکاوٹیں آتی ہیں آپ دیکھیں آپ نے حج کے لیے اگر جانا ہے مال بھی خرچ کرنا ہے جسمانی اس تکلیف کو بھی برداشت کرنا ہے سفر بھی جانا ہے اس ایک حج کے اندر زیاد کا بھی روزے کا بھی ہر طرح کا ثواب بھی اس کے اندر رکھ دیا کیونکہ تکلیف زیادہ ہے اسی طرح ہم نماز اب پڑھنا چاہتے ہیں تو کبھی آپ کو وضوع میں رکاوٹ آئے گی کرنے میں کبھی آپ کو کوئی مہمان آ جائے گا کبھی آپ کو بہت ضروری کام یاد آ جائیں گے تو تکلیف آپ اٹھائیں گے تبھی فریضہ حدہ ہوگا بعض دفعہ خیالات تو دیکھیں نا جب ہم یہ بات کر رہے ہیں فرنہ مالوس رہی اسرہ اور یہی میرے پہلی والی میں عزمائش اور نمازش ساتھ ساتھ جب کسی نے تکلیف اٹھائی وہ نمازشوں کا حقدار ٹھہ رہا آپ گوھر کریں بچہ جب ایک تکلیف میں ہوتا ہے تو ماں اس پر زیادہ توجہ دے رہی ہوتی ہے محبت تو اسے سب سے ہوتی ہے مگر جو تکلیف میں ہے جو بیمار ہے اس کے پاس بار بار آ کر بیٹھے گی بار بار اس پر دھیان دے گی تو اللہ رب العزت تو ستر ماہوں سے بڑھ کر محبت کرنے والا جب ہم کسی آزمائش سے گزر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنی توجہ اپنے اس بندے پر رکھی ہوئی ہے تو کتنے سرور کی بات ہے کتنے کیف کی بات ہے ذرا سا آپ نے سوچ لیا کہ اس آزمائش کے اندر میرا رب میری طرف متوجہ ہے تو ایک قلبی سرور ایسا آتا ہو جاتا ہے کہ آزمائش آزمائش ہی نہیں لگتی اور آپ دیکھئے تو انبیاء پر سب سے زیادہ آزمائش ہی آئیں آزمائش کوئی پرک نہیں ہے اس بات کی کہ آپ اللہ سے دور ہو گئے اور اللہ اب آپ سے محبت نہیں کر رہا نہیں اعلیٰ لوگوں کی تو علامت یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کے تعلق میں فرق نہیں آنے دیتے وہ ایک بزرگ ہے ان کو پتا چلتا ہے کہ سارا جاز دوب گیا ماہ اللہ متہ اولاد سب چلی گئی تو انہوں نے دل پر نگاہ ڈالی اور اس کے بعد کہا الحمدللہ دوسری بات پھر پتا چلا کہ وہ سب بچ گیا ہے ان کے اس کو کچھ نہیں ہو پھر انہوں نے یوں نگاہ ڈالی اور پھر کہا الحمدللہ کسی نے پوچھا یہ کیا ماجرہ ہے تو فرمایا جب سب ڈوب گیا تو میں نے دل پر نگاہ ڈالی کہ کیا اس پہ کچھ تغیر آیا تو جب میں نے دیکھا کہ وہ اللہ سے اس تعلق میں اتنا ہی استغراق میں اور محبت میں گم ہے تو میں نے کہا الحمدللہ کہ میرا دل ان چیزوں سے نکل گیا اور جب مجھے پتا چلا کہ سب چیزیں مل گئیں تو میں نے دل پر نگاہ ڈالی کہ کیا وہ بہت خوش ہو رہا ہے دنیا کا ہی مال مطا ہے نا سب تو پھر مجھے پتا چلا کہ نہیں دل اسی طرح سے اس کی ذکر میں لگا ہوا ہے تو میں نے کہا الحمدللہ تو اللہ رب العزت نے بھی اپنے بندوں کی یہ صفت بیان کی وصبر نفسہ کا جب اس نے ذکر کیا کہ ان لوگوں کے ساتھ جو میرے ساتھ میرا ذکر کرتے رہتے ہیں ان کے ساتھ لگ کے بیٹھو تو وجہ کیا بتائی کہ وہ میرے مکڑے کے ایسے طلبگار ہیں کہ ان سے دنیا لے لو تو وہ دنیا کی طرف دیکھتے نہیں نہ انہیں کوئی غم ہوتا ہے انہیں دنیا دے دو ساری تو وہ خوش نہیں ہوتے کیونکہ وہ رب کو چاہتے ہیں رب سے محبت کرتے ہیں تو آزمائش اور نوازی ساتھ ساتھ ہمیں یاد رکھنا چاہیے آزمائش آئی ہے تو پیچھے اس کا کرم بھی آ رہا ہے بے شک بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے اور جو لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں وہ آنے والی مشکلوں سے امتحانوں سے آزمائشوں سے گھبراتے نہیں ہیں بلکہ ذکر الہی میں اپنے دل کو مصروف رکھتے ہیں کیونکہ یہی ایک طریقہ ہے کہ جس سے انسان اپنے رب تک پہنچ سکتا ہے اور جب رسائی وہاں ہو جائے تو پھر دنیا سے کیا لینا پروگرام میں رہیے گا ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالی ملاقات کریں گے ایک مختصر سے وقت ہمیں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدیت آج ہم بات کریں میری پہچان میں آزمائش کے موضوع پر اور یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو ہر گھر میں ہم دیکھتے ہیں کسی نہ کسی صورت میں امتحان کی آزمائش کی صورت میں ہمیں دکھائی دے رہا ہوتا ہے کسی نہ کسی مرحلے میں کسی نہ کسی شکل میں کوئی نہ کوئی چھوٹی شکل میں کہیں بڑی شکل میں ہمیں دکھائی دیتا ہے لیکن اللہ کا بڑا احسان ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے اللہ تعالی نے ہم پر رحم کیا ہم پر کرم کیا کہ ہمیں اپنے انبیاء علیہ مسلم سے فیضیاب کیا اور پھر سب سے بڑی بات آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن کے ہم محمتی ہیں اللہ تعالی ان کی امتیوں میں ہمیں قبول و منظور فرمائے آپ نے اپنی زندگی کے جن مراحل سے آپ گزرے جس طرح سے آپ نے آزمائشیں دیکھی جس طرح سے انتہانات آپ کے اوپر آئے اور آپ ان مراحل سے گزرتے چلے گئے وہ تمام نفس قدسیہ ہمارے لئے رہنمائی کا ذریعہ میں چاہوں گی انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کے حوالے سے اور بالخصوص بالخصوص آقا علیہ السلام کے زندگی کے حوالے سے ضرور بات کی جائے بے شک انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ گزارے گئے ان آزمائشوں سے اور حضور پر نور علیہ السلام نے فرمایا درمزی شریف کی حدیث انبار کا ہے کہ سب سے زیادہ آزمائش انبیاء علیہ السلام پر آئی اور پھر جس کی جتنی زندگی انبیاء علیہ السلام کی زندگی سے میل کھاتی ہے اس پر آئی تو یہ ایک سلسلہ ہے ہم تو کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے سبر ایوب کو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے سورہ سوات کے اندر چوالیس آیت میں کہ بے شک ہم نے ایوب کو بہت ہی صبر کرنے والا اور رجوع کرنے والا سبحانگیش کچھ سب کچھ اور یہ بھی بات ہے کہ شیطان نے کہا کہ وہ اس کو تو تو نے آتا اتنا کیا ہے تو وہ ظاہرہ سبر نہیں کرے گا شکر نہیں کرے گا عبادت میں نہیں لگے گا تو کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لے لیا ذر کیا اولاد کیا زمین کیا زن کیا جائدات مطلب سب کچھ جو تھا وہ ختم ہو گیا صرف ایک بیوی آپ کے ساتھ نہیں برس ہا برس یہ عظیم و شان کیفیاتیں کیا وہ بشری کیفیت کے اندر وہ بھی آئے تھے اس دنیا کے اندر پھر آپ نوہ علیہ السلام کو دیکھئے تمام انبیاء علیہ السلام کی زندگی جو ہے وہ ان کی تو خیر قوموں نے جس طرح سے عیزائیں اور تکریفیں دی یونس علیہ السلام جب اپنے قوم کے ان عذابوں سے تنگ آ کر اور وہ نافرمانیوں سے تنگ آ کر تشریف لے جاتے ہیں اور پھر کشتی کا سفر اور پھر مشلی کے پیٹ میں اور پھر آپ کا وہ پڑھنا اس دعا کا پڑھنا اور پھر نکالا جانا اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ تو قدم قدم پر یوسف علیہ السلام کی زندگی دیکھئے بچپن ہی سے آپ کی تو آزمائشوں میں ہے کہ آپ سب سے چھوٹوں دو چھوٹے بھائی ہیں جن کو بہت زیادہ حضرت یعقوب علیہ السلام جاتے ہیں اور باقی جو ہیں وہ بھائی وہ ان کو لے جاتے ہیں اور کس طرح سے ان کا کوئے میں پھیکا جانا پھر اس کے بعد نکالا جانا اللہ کے حکم سے اور پھر بیچا جانا دس درہم میں اور پھر اس کے بعد عزیز مصر کے گھر میں نوکری اور پھر وہاں پر ایک لمحے کو آپ کا یہ جو تھا کہ حسن حسن یوسف کا تو وہ پھر آپ کا قید خانے میں ڈالے جانا اور پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ نکال کے اور پھر ان کو وزیر خزانہ جو ہے بنایا تو آپ پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ دیکھ لیجئے جو انبیاء علیہ السلام کے زندگیوں میں ہمیں نظر آتا ہے حضور پنور علیہ السلام کے ساتھ پورے وہ تیرہ سال جو مکہ معظمہ میں گزرے اور اس کے بعد مدینہ منورہ میں اور اس کے بعد یہ جو عیزائیں اور جو مشکلات اور جو تکالیف اور جو رنج اور غم اور ملال ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ یہ لوگ پہنچاتے تھے اور آپ کے ہوتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سورہ انشراح میں فرمایا ایک تو یہ کہ اپنے محبوب کو ایسی ایسی تسلیہ اور تشفیہ قدم قدم پر دی ہیں جو قرآن پاک میں جب جب آپ رنج و ملال کے اندر ہیں اور اتنی عیزائیں اور تکلیفیں جو پہنچاتے تھے تو یہ جو آیت ہے اننا مال اسری اسران اننا مال اسری یوسرا کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے اور آسانی ہے اس کے آگے کی طرف میں توجہ بہت دینی ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْسَبْ وَإِلَا رَبِّكَ فَرْغَبْ اپنے محبوب ترین ہستی سے آپ اللہ تمہارا کو دعا فرما رہا ہے تمام ان انعامات کا اور عظمتوں کا ذکر کرتے ہوئے جو آقا علیہ السلام کہتا ہوئی کہ آپ دعاوں میں رقبت رکھیں اور رب کی طرف محبت کے ساتھ رجوع رکھیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْسَبْ وَإِلَا رَبِّكَ فَرْغَبْ یہ ہر مومن کو ہر لحظہ حران یاد رکھتی چاہیے کہ اتنی محبوب ترین ہستی اور کیا فرمانِ عالی شان ہے اللہ کا تو وہ ہمیں اسی نمونے حیات کو اپنی زندگیوں میں لانا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جتنی اور مشکلہ ہیں کہ جو عرش تک جا کر اور وابس نہ آئیں تو یہ ہے کیفیات جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے سمجھائی ہے یہ تمام قصص اور امثال جو قرآن پاک کے اندر بیان ہوئے ہیں تمام انبیاء علیہ السلام کے بھی اور ان کے قوموں کے بھی یہ ہمارے لئے عبرت ہے یہ ہمارے لئے سمجھنے کی چیز ہے کہ زندگی کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے مومن کے لئے ہر لحظہ آران آزمائش ہے اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزمائی کا لے کر بھی آپ کے اس بات کو مزید آگے بڑھاؤں گی اس لیے کہ یہ دو لفظ مسلسل ہم سن رہے ہیں ایک تو آزمائش ہے اور دوسرا صبر ہے جب ہم آزمائش اور صبر کو سنتے ہیں تو اکثر لوگ ایک ساتھ اس کو سمجھ نہیں پاتے اس لیے کہ اس کا جو منطقی اور جو مذہبی ریلیشن ہے آپس میں میں چاہوں گی اس حوالے سے ضرور ہمائی ناظرین تک رہنمائی پہنچا دیکھیں اس حرش منطقی تو اس کا لوجیکلی تو یہ ہے جیسے میں نے کہا کہ آپ اس مرحلے سے گزر رہی ہیں تو آپ کی سمجھ بوجھ بڑھ رہی ہے تو جب آپ صبر کرتے ہیں اور آپ اس بارے میں سوچتے ہیں کہ میں اس سیچویشن سے کیسے نکل سکتا ہوں تنگ دستی ہمیشہ نہیں رہنے والی مگر آپ نے اس عالم میں حرصت کا شکار نہیں ہونا خودگرزی کا شکار نہیں ہونا چوری ڈاکے کی طرف نہیں جانا بلکہ آپ نے سوچنا ہے کہ میں اس سیچویشن سے کیسے نکل سکتا ہوں اللہ کی رضا کے ساتھ رزق حلال کو کیسے کماؤں جیسی سیچویشن ہو اسی طرح اگر آپ کو دینی فرائز میں رکاوٹ آ رہی ہے اور ازمائشیں اس سوالے سے ہیں پھر آپ کو سوچنا ہے کہ میں ایک بار پھر اس تقامت سے کام لوں عوضو باللہ کی قصرت کہ اللہ شیطان کو دور رکھے اور میں اس پر زیادہ زیادہ آگے بڑھ سکوں استغفراللہ کی قصرت درود پاک کی یہ تینوں چیزیں آپ کو جمع دیں گی دینی فرائز میں آزمائشوں کو آپ کی دور کر دیں گی تو ایک منطقی تعلق تو یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے ہوش و حواظ کو اپنے قابو میں رکھے وہ کہتے ہیں نا کہ اکل بندے میں آئے تو بندہ مسبب الاسباب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں وہ حکمت عطا ہو وہ دانائی عطا ہو جسے اللہ فرماتا ہے کہ خیران کثیرہ عطا ہو گئی جسے وہ دانائی عطا ہو گئی تو مذہبی طور پر آپ دیکھیں تو صبر تعلق باللہ کی علامت ہے میں یہ عام جملہ نہیں ہے اس پر آپ غور کریں کہ جس کے اندر صبر ہے اسی کا اللہ سے تعلق ہے بالکل اور جس کے اندر صبر اور برداشت نہیں ہے اس کا اللہ سے تعلق ٹوٹ گیا یہ کتنی اہم چیز ہے کہ جسے مولا علی کئیوں سے ایسے فرماتے ہیں کہ صبر ایسے ایمان کے ساتھ ہے جیسے سر کا تعلق جسم کے ساتھ تو سر نہیں ہوگا تو جسم کا کیا فائدہ وہ تو انسانی نہیں رہتا تو اس طرح صبر تو ایمان کے ساتھ پہوست ہے کہ ایمان والوں کو صابر ہونا ہے ان کی برداشت کو زیادہ ہونا ہے اور اگر ہم میں نہیں ہے تو ہم سمجھے کہ ہمارا اللہ سے تعلق کمزور پڑ گیا ہے اور اسے ایک اور انداز سے یوں بیان کیا ہے علماء نے کہ جیسے وہ تیروں اور تلواروں سے حملہ ہوتا تھا تو آگے ڈھال ہوتی تھی اس ڈھال سے وہ اپنے حملے کو ڈیفنڈ کرتے تھے تو صبر ایسی ڈھال دے دی گئی ہے ایمان کو اور اللہ فرماتا ہے ماہ صابرین یوحبت صابرین اب غور کریں غور کریں تفکر کریں اللہ ساتھ ہے ساتھ ہے تو مجھے ڈرنے گبرانے کی ضرورت نہیں اور صرف یہی نہیں یوحبت صابرین کہتے ہوئے اس نے محبت کا اعلان کیا ہے اللہ کیا لطف ہے ویرتو آزمائشوں میں کہ جب اللہ محبت کر رہا ہے تو پھر مجھے گبرانے کی کیا ضرورت ہے میں اس کی طرف اور دوڑ کر چلوں ہے نا ففر روی اللہ اللہ کی طرف دوڑو تو آزمائشوں کی دفعان سے میں تکرا جاؤں اور پھر اس سے نکلوں تاکہ میں اپنے رب کے قریب ہو سکوں اور اگر ہم گبراتے رہے دور رہے تو ایک آج کی دنیا کا بھی یہ قائدہ ہے کہ جو چیز تمہیں پریشان کرتی ہے اس کو فیس کرنا سیکھو اور اہل ایمان کا وقار اور شانی تب بنتی ہے جب وہ مشکلات کو فیس کرتے ہیں اور صرف اس لیے فیس کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا حاصل ہوگی اور پھر اس میں بھی کٹیگریز ہیں وہ کہ پروگرام کا وقت کم ہوتا ہے آپ جیسے دیکھیں کہ اولاد کا غم آ جائے اولاد چھن جاتی ہے جوان اولاد چلی جاتی ہے آپ روئیں کوئی حرج نہیں اللہ نے دلوں میں محبت عطا کی ہے کوئی محبت والا بچھڑ جاتا ہے تو رونا آتا ہے اگر آپ کے دل کی قیفیت یہ رہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَّحِ رَاجِو مَا بَاپ کا غم ہے اولاد کا غم ہے یہ چیزیں آنی جانی ہیں ہر ایک چیز آپ کے لیے باعث سے نوازش بنے گی روزیں میشر اگر آپ نے اس لمحے یاد رکھا اپنے رب کو اور اپنے مولا کو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور آپ کی گفتگو میں ناظرین جس طرح ہم لوگ سب سیکھنے کے مرحلے سے گزر رہے ہوتے ہیں جو ایک امپورٹنٹ چیز ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ قوت برداشت اگر آزمائش کے دوران قوت برداشت نہیں ہوگی تو سبر کرنا نہیں آئے گا تو اٹس مین کہ ہمیں قوت برداشت بڑھانی ہے جتنی بڑھے گی اتنا ہم سبر آسانی سے ساری چیزیں اور اس میں ایک بڑی راز کی بات ہے باطنی حوالے سے بس میں ایک جملہ کہوں گی کہ اللہ اپنے راز دیتا ہی اس کو ہے جس کی برداشت بڑی ہو آپ دیکھیں تو دوستوں سے راز کہہ جاتے ہیں ہر ایک سے نہیں کہہ جاتے ہیں بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کی آمد کا ناظرین آپ کا بہت شکریہ کہ آپ سوارڈ پروگرام میں ہمارے ساتھ رہے اپنے پروگرام کا اقتتام ان چند اشار پر کروں گی ہم دیا اشار ہیں ہمیشہ پروگرام کے شروع میں کرتی ہوں لیکن آج جو حاصل ملا اس پر اس کا اقتتام کرنے جا رہی ہوں کہ نام بھی تیرا عقیدت سے لیے جاتی ہوں ہر قدم پر تجھے سجدے بھی کیے جاتی ہوں کوئی دنیا میں میرا مونسو غمخار نہیں ایک تیری رحمت کے سہارے پہ جیے جاتی ہوں اور آزمائش کا محل ہو کہ مسررت کا مقام سجدہ شکر بہرحال کیے جاتی ہوں اور سبر کرنا ہے تیری شان کریمی کو عزیز میں یہی سوچ کر آنسو بھی پیے جاتی ہوں اپنی مزبان سہارے شک کو دیجئے گا اجازت آج کے پروگرام میں کسی بھی قسم کی غلطی پر معافی کی طلبگار ہوں فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی